السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیر ایسے ہوں کہ میں ہوں زنیر شرف اور آج بکریاں اگر آپ بکریاں کا شوق کر رہے ہیں پار رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مدھ ہوگی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تو آپ کا زیادہ ٹائم ضائع کیے بنا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جی لازٹ یئر پچھلے سال گوڈ فارمنگ ہم تقریبا پچاس ساتھ 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 کافی سالوں سے میرے ابو لوگ دادا لوگ کر رہے ہیں لیکن میرا انٹرسٹ تھا اس میں میں بچے وغیرہ صرف پالتا تھا بکریوں کے اور سمپل من کے چھوٹا بوٹا کام کرتا تھا لیکن لازٹ یئر پچھلے سال میں نے کیونکہ میں یونیورسٹی میں تھا اور میرا دوسرا سال تھا تو کافی زیادہ اکسپینسز بغیرہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے تو میں نے سوچا جل چھوٹیاں ہوئی نہ تو میں نے سوچا کہ میں خود گوڈ فارمنگ کرتا ہوں تقریبا چھوٹیاں کے تین ماہ تھے میں نے کہا کہ میں کرتا ہوں اچھے طریقے سے محنت کرتا ہوں بہر یہ سٹوری بتانے کا تھوڑا سا مقصد ہم آپ کو بتا دوں انشاءاللہ بعد میں آپ کو ساری سمجھ جائے گی میں نے تقریبا تین ماہ فل محنت کی اور یہ سوچ کر کی تھی کہ ہمارے پاس ساتھ جانور تھے اور میری ایکسپیکٹیشن وغیرہ تھی کہ تقریبا اسی کرنے ہے اس سال میں یا نوے کے قریب میں میرا ٹارگٹ تھا میں نے لے کے جانا ہے اچھے جی ہوا کچھ یہ کہ جب سال ختم ہوا ہمارے ساٹھ میں سے تقریبا چالیس یا پینتیس جانور رہ گئے تھے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ٹوٹل ریزن بتاؤں گا ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہمارا اتنا لوز ہوا ہمارا نقصان ہوا اور کتنا نقصان ہوا ٹھیک ہے تو چلے وہ سٹوری آپ کو بتانی تھی کہ تھوڑی سی ہم نے یہ ہمارا ایم تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں مین کے کونسی چیزیں میں نے غلط کی میرا کتنا نقصان ہوا اچھا جی تقریبا ہمارے ساٹھ بڑی بکریاں مین کے اچھے جانور تھے پیور کوالٹی اچھی کوالٹی تھی تقریبا پچاس جو جانور تھے نا پچاس وہ ہائی کوالٹی کے تھے لیکن دس ہو سکتے ہیں مکس بھی ہوں لیکن پچاس فل ہائی کوالٹی میں تھے اچھا جی دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا تقریبا تھم نیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کم از کم میری جو بڑی بکریاں تھی نا ہماری بارہ سے میرے خیال میں چودہ بکریاں ضائع ہوئی تھی اور ان کی کوالٹی کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو کوالٹی یہ چیز چیک کریں ایک دفعہ یہ چیز چیک کریں ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیئے یہ چیز دکھا رہا ہوں اس کو دکھانے کا صرف یہ مقصد تھا یہ سیم کوالٹی تھی اور تقریبا چودہ بکریاں میں سے میرے خیال میں بارہ سونے والی بلکل تیار تھی اور جب وہ من کے دھرزی دینے پہ آئی گرمیوں کا موسم تھا ان کے جو اندر سے لنگز اگرہ ہوتے ہیں فیپڑے ہوتے ہیں وہ من کے سانس لینے میں ان کو کافی زیادہ دشواری ہونے لگ گئی تھی تو کافی زیادہ تقریبا سات آٹھ دن میں ہمارے سات سے آٹھ جانورز آیا ہوئے اس کے بعد آہستہ آہستہ دو تین ماہ میں ٹوٹل پندرہ کے قریب جانورز آیا ہوئے تو اب ہم ان کی میں اگر آپ کو قیمت کی بات کروں نا تو اگر اس ٹائم میں ایک جانورز منڈیل جا کے سیل بھی کرتا تھا نا وہ کوالٹی کی بکری ہیں بہت اچھی سے ماشاء اللہ تو تقریبا ایک کا مجھے ساٹھ پچاس سے اوپر تھی ستر کے درمیان تھی تقریبا آر سے دس بکری ہیں اور تقریبا چاس سے پانچ ایسی تھی کہ مجھے ان کا نوے سے لے کر ایک لاکھ دس بھی لگ چکا تھا اور قصور سے ہم ان کے دوست بھی آئے تھے لینے لیکن میں نے نہیں سیل کی آپ نے کہا کہ چلے اس کی ایک آگے نسل لیتے ہیں تھوڑی سی بعد میں سیل کریں گے لیکن چلے وہ نصیب میں نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا میں نے گلتیاں کی گلتی نمبر وان جی بتا رہا ہوں آپ کو جو پچھلی گرمیوں جب ہمارے جانورز آیا ہوئے تھے اس سے تقریبا پچھلی جو سردیوں کا سیزن تھا نا اس سیزن میں ہم نے جی ایک اپنا فارمولا ہم نے اپنا نہیں تیار کیا تھا ابو لوگ کافی دیر سے اسے استعمال کر رہے تھے لیکن اس دفعہ ہم سے گلتی یہ ہوئی تھی اسے نام ایک کارا شکل کا بنا لیتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کر کے ڈیفرنٹ چیزیں جمع کرتے ہیں سون کر لیتے ہیں اور میتھرے بہت چیزیں من کے بہت اچھا ایک فارمولا تھا ہم سے گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے نہ بکریوں کو ایک مقصود کہتے ہیں کہ ایک مقصود وقفے کے بعد دینا چاہیے ہم نے گلتی یہ کی ہم ان کو ڈیلی بیسٹس پر دینے لگ گئے اس چیزیں نقصان کیا کیا جی وہ دیتے تھے ہم جانوروں کی وائی بادی ختم کرنے کے لیے وہ گرمیوں میں آکے اس نے جانوروں کو اندر سے من کے ڈیمج کیا ان کے جو پھیپڑے وغیرہ تھے وہ من کے سانس لینے میں آئی تھی ان کو دشواری ہوتی تھی ان کا ناک وغیرہ بعد میں من کے یہ شبتہ تھا پہلے سانس میں دشواری ہوتی تھی تو اندر سے جانوروں کو اس نے کافی زیادہ ڈیمج کیا پہلے ہماری گلتی یہ تھی دوسری گلتی دوسری گلتی یہ تھی کہ ہم تھے جی پرانے پینڈو ٹائپ بورڈ فارمنگ کر رہے سمپل بکریاں پار رہے تھے ہم نے بکریاں جو کراس کروائی تھی نا وہ تقریباً فروری مارچ میں مارچ کہہ رہا ہوں جنوری میں ان کے اس طرح کراس کرائی تھی کہ ہماری بکریاں فل گرمی میں انہوں نے بچے پیدا کرنے تھے اس کا نقصان یہ کہ بکری کی اپنی جان کو بھی خطرہ بن جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اوپر سے اس کو بچوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے تو وہ آسانی سے موگ بھی نہیں کر سکتی چرائی والے ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں ساتھ جاتی تھی تو ان کو گرمی کا بہت زیادہ ہو جاتا تھا مسئلہ پھر بچے بھی گرمی کے موسم میں نہیں بچتے تو ہمارے تقریبا ہماری آٹھ سے مرکیات نو بکریوں نے یہی تھا کہ منکر کا دلیوری بھی ساتھ میں تھی لیکن انہوں نے یہ ان کا بماری بھی ہوئی کچھ نے بچے دیکھے منکر یہ بماری اڈاپٹ کی کچھ میں پہلے آگئے تھی جن کے بچے تھے تقریبا ساتھ آٹھ بچے منکر بچے پیدا بھی ہوئے تھے لیکن وہ ضائع ہو گئے تھے سارے ٹھیک ہے تو ایک دوسری ہماری یہ گلتی تھی کہ ہم پینڈو سٹائل میں کر رہے تھے گوڈ فارمین پہلی گلتی یہ تھی کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک بہت ڈاکٹر طور پر مین کے فارمولا یوز کیا وہ گلتی تھی تیسری گلتی میں آپ کو بتاتا چلو جی تیسری ہماری گلتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جانروں کا مین کے کچھ زیادہ ہی مین کے میڈسن وغیرہ کرنے لگ گئے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو کس ایک جانروں کو بیماری نظر آتی ہے بندے کو چاہیے وہ کرے لیکن ہم کیا کرنے لگ گئے تھے جی وہ نیم حکیم والا کام نہیں ہوتا وہ شروع کر لیا تھا ہمارا یہ تھا کہ بندے نئے نئے ایڈ ہوئے تھے کام میں تو ہم نے سوچا یار موڈر فارمین کرتے ہیں تو کبھی کبار یہ بھی ہمارا ہوا تھا کہ جانور سے بھی ضائع ہوا تین طریقے نہیں میں آپ کو اپنی ریل سٹوری بتا چکا ہوں جو ہماری بکنیاں ضائع ہوئی تھی ان کی میں پیکس وغیرہ بھی آپ کو ویڈیو میں ایڈ کر کے انشاءالا دکھاؤں گا کہ یہ جانور ہوئے تھے مرے ضائع اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو اور بتاتا ہوں چوتھی جو گلتی میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گا کہ ہم نے بکریوں کی کراسنگل ٹائم پہ کرائی تھی تو بچہ کوئی نہیں ہمارا بچہ تھا کم از کم ہمارا دس لاکھ کا یہ لقصان ہوا تھا وہ کیسے جی دس سے بارہ بکرییاں کچھ بکرییاں ایسی تھی جو مینکے اس سے بعد بماری کے بعد جن کا ایک بکری تو ایسی تھی جس کا ایک لاکھ بھی لگا تھا اور میں منڈی جا کے تقریبا بارہ ہزار میں سیل کر کے آیا تھا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہوتی ہیں گاڈ فارمنگ بکریوں کی فارمنگ اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہے نقصان بندے کا تب ہوتا ہے جب بندہ گلت منجمنٹ کرتا ہے گلت مینکے طریقے سے چلتا ہے دیکھیں پچھلے اور ایک اور چیز ہے آپ کی مینکے نیت بہت ڈیپینڈ کرتی ہے مینکے یہ ورک آپ کی نیت پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پاک صاف رہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سنت ہے دوسری چیز آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ کے بکرییں چرا رہے ہیں یا آپ خود چرا رہے ہیں سمپل رہیں مینکے سٹیٹ رہیں یا میرا کام ہے بس ٹھیک ہے میں اسے اپنے طریقے سے لے کے چلنا ہے دوسری کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے یہ ویڈیو میں اس لئے منا رہا ہوں کہ میں نے جو گلتیاں کیا وہ آپ نہ کریں ڈاکٹر کے بغیر کوئی بھی آپ نہ مینکے خود ڈاکٹر مت بنیں اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایک طریقے سے کریں بلا وجہ ڈیلی بیسز پہ کوئی بھی میڈیسن وغیرہ انجیکشن نہ یوز کریں ہاں اگر ہوتا ہے جانوروں کی بہت مینکے کرٹیکل ہوتی ہے کنڈیشن تب آپ یوز کریں لیکن بلا وجہ مت یوز کیا کریں اب میں آپ کو تھوڑا سا جو باقی میں نے گلتیا کی وہ بھی ایک دو بتاتا ہوں لیکن ایک دفعہ میں آپ کو اپنا دوسرا نام کیا اس کے جو وارے میں موجود ہے ٹھیکے بغیرہ وہ تھوڑے سی چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں نا میں نے تقریبا یہ دیکھیں دیسی سٹائل والا کام ہے تھیل تول اور یہ سیمپل ٹھیکے وغیرہ یہ بچوں کے لئے رکھے ہوئے اور باقی مینکے سرنجے وغیرہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن اب ہم صرف یوز کرتے ہیں تب جب ضرورت پڑتی ہے پہلے یہ مینکے بوکس ہر ٹائم بڑا رہتا تھا ڈیلی بیسیز پر ایک کسی نیکی سے چیز کو ہم دے رکھتے تھے اس کا نقصان ہمیں گرمیوں میں ہوا ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خود داکٹر مت بریں ٹھیک ہے نا اگر کوئی ہوتا ہے ایشو تو آپ ان کے پہلے داکٹر سے خود رابطہ کریں اگر آپ کو علم ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں تب آپ یوز کریں لیکن ڈیلی بیسیز پر مت یوز کریں وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے ٹھیک ہے بچے آپ کو دو دکھا دیتا ہوں ایسا جی اے چوتھی گلتی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے جی پوری گرمی جانروں کو جنتر کھلایا جنتر مجھے نہیں پتا تھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے یہ گلتی ہے نہیں ہے میں کسی کو روک بھی نہیں رہا کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن اس کی وجہ سے بھی شاید کوئی امپیکٹ آیا ہو تقریبا تین ماہ ساڑھے تین ماہ ہم نے نہ فل جانروں کو ایش کرائی ہے موج کرائی ہے بہت بڑا جنتر بہت زیادہ کھلایا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کوئی زیادہ وہ ملا نہیں لیکن اب میں آپ کو بتا دوں ہم نے ایک اچھے طریقے سے گوڑ فارمنگ شروع کر دی ہے بکریہ ہم ان کے مینکے مارچ اور فروری والے مہینے میں اب کراس کرواتے ہیں اور مینکے جب اکتوبر یا جو سات مہینے آتے ہیں ان میں کراس کراتے ہیں اس سے آگے یا پیچھے کراس نہیں کراتے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بکریوں کے بچے آرام سے پل جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان مہینوں کے آگے پیچھے بندہ کراس کرواتا ہے تو بکری کے بچے بچنے کے بھی چانسز کافی کم ہوتے ہیں اور جانور کیونکہ موسم بہت شدید ہوتے ہیں تو جانور کی اپنی جان کو بھی کافی خطرہ ہوتا ہے تو اب میں نے تقریباً آپ دیکھیں یہ بچے ہیں میرے پاس تقریباً بارہ سے چودہ اب ہم الحمدللہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں گوڑ فارمنگ یہ بکرا اچھا کراس کیا تھا یہ کسی بچے کو کسی قسم کی بیماری نہیں آئی الحمدللہ ایک بچہ بھی ضائع نہیں ہوا یہ ہے کہ تھوڑے بور پیچس وغیرہ لوز اموشن ہو جاتا ہے کبھی لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بچہ ضائع ہو تو یہ ایک اچھے طریقے سے چل دیں پہلے ہم کرتے تھے جی بچوں کو سمپلی ہم نے رکھنا فارم پر سارا دن یہ ایسے ہی رہتے تھے اب دیکھیں ہم نے پانی وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے ساتھ میں یہ نام کیس کا نیم وغیرہ کے پتر بھی رکھے ہوئے ہیں یہ سارا دن ہلکا ہلکا کھاتے بھی رہتے ہیں شام کو دودھ بھی ان کو اچھا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں کہ موڈرن گوڑ فارمنگ کی طرف آئیں دیسی طریقے اب چھوڑ دیں ہم نے کر کر کے دیکھیں بلکل نقصان ہوتا ہے اور ماجد بھائی کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی مال میں بکرا رہتا ہے تب آپ کبھی بھی من کے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ پیداوار آنی ہے رینڈوم لی تو آپ کو من کے وہ ان کی کیر کرنے میں بہت مشکل آئے گی اگر آپ سیزن وائز لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس بزنس سے آپ لاکھوں کروڑوں کماس سکتے ہیں لیکن موڈرن فارمنگ کریں جو دیسی فارمنگ ہے اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن جو ایک ہوتا ہے نا بندے کا بڑا عیم اپنا بزنس بنانے کا وہ ان سے نہیں ہونے والا دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یار جتنی بھی میں نے گلتی ہیں کی تھی نا میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ساری آپ کو بتا دوں اب الحمدللہ ہم نے ٹرائی کر دیا کافی حد تک کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا ختم کریں اگنور کریں یا جو بھی ہوتا ہے وہ کریں تو ہم ٹرائی کرنا ہے آپ نے اپنے فارمکوں بھی ہمیشہ صاف رکھنا ہے جانوں کو اچھی فور دینی ہے ڈیلی بیسز پہ اچھی دیں اچھی خوراک دیں تب ہم نے خوراک بکر اچھی دی تھی لیکن جو چیز میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں نہ خود ڈاکٹر مت بنیں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اپنی عددیات جو آپ جانتے ہیں ان کو بھی استعمال کریں لیکن ایک وقفے کے بعد یہ نہ ہوں کہ ڈیلی بیسز پہ آپ استعمال کر رہے ہوں اور بعد میں نقصان ہو سکتا ہے کچھ ہوتی ہے ملہا کر لیتا ہے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہم نے جو پچھلے سال نقصان کیا اس کی میرے خیال میں بڑی ریزن یہ تھی اور بکریوں کی گلد تائم میں ایک کراسنگ تھی ایک اور چیز کے فارمکی سپائی ضرور رکھا کریں خوشک رکھا کریں کیونکہ اس سے جانوں کے جو جسم سے کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں ان کو من جب بندے کو سکون ہوتا ہے نا تو اس کا جسم اس کی باڈی ایسے ہارمونز ریلیز کرتی ہے خارج کرتی ہے کہ من کے وہ اچھے طریقے سے اپنی گروتھ کر لیتا ہے اپنی صحت میں آ جاتا ہے تو جب جانوں کو اچھا محول نہیں ملے گا تو وہ من کے اچھے طریقے سے اپنی من کے پیداوار اپنی صحت کا من کے ان کی انکریز نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو فارم بھی اپنا صاف رکھا کریں جو چیزیں مجھے لگتا تھا ہم سے گلتی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتا دیئے شاید کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے جو مجھے ایٹی ٹائم یاد نہیں آرہی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کو موڈرن فارمنگ اور دیسی فارمنگ میں فرق بتاؤں اگلی ویڈیو میں اگر آپ وہ ویڈیو چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کل یا پرسوں سرچ میں نے پورا کیا ہوا ہے ڈیٹا تو کل یا پرسوں نا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ موڈرن فارمنگ میں ہمیں کیسے نقصان ہوا دیسی فارمنگ میں ہمیں کیسے نقصان ہوا اور موڈرن فارمنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس قسم کی مزید ویڈیو کے لیے اپنا چینل ضرور سبسکرائب کریں